اگر کوئی مسلسل چھینک رہا ہے تو اس کو کب تک جواب دینا چاہیے تو تین مرتبہ تک اس کو جواب دینا چاہیے تین مرتبہ کے بعد پھر چھینکے تو اس شخص کو زکام ہو گیا ہے اب جواب دینا ضروری نہیں ہے کسی کو اگر مسلسل چھینکے آ رہی ہو تو تین مرتبہ تک وہ اگر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یہ رحمت اللہ کہنا چاہیے تین مرتبہ کے بعد خامش ہونے کی اجازت ہے کیونکہ تین مرتبہ سے زیادہ چھینک آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو زکام ہو گیا ہے عیاس بن سلامہ بن اقوعہ سے روایت انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا چھینکنے والے کو تین مرتبہ جواب دیا جائے گا یعنی رحمت اللہ کہا جائے گا پس جو اس تین سے زائد ہو یعنی تین مرتبہ سے زائد چھینکے تو وہ شخص مذکوم ہے اس کو زکام ہو گیا ہے سردی اور زکام ہو گیا ہے لہٰذا تین مرتبہ سے زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے حدیث نمبر 3715 حدثنا ابو بکری بن ابی شیبت حدثنا علی بن مسیرنان ابنی ابی لیلہ انعیسان عبد الرحمن ابنی